مہراشتر کی سیاسی سطح میں باغی ودائکوں کی بغاوت کے بعد سب ان سے یہ کی سوال کر رہے تھے کہ آپ نے بغاوت کیوں کری تو انہوں نے پریشانی اپنی جو بتائی وہ سچمچ لازمی نظر آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں ادب کا نیترت پسند نہیں آئے کیونکہ جب کئی ودائک بغاوت کرتے ہیں تو پارٹی سے بغاوت کرتے ہیں نہ کہ کسی نیتا کے خلاف لیکن یہاں پر نیتا کے خلاف بغاوت ہوئی تھی یعنی ادب تھاکرے کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اور اس گھٹ نے اپنے کو لے کر یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں پورا کا پورا پارٹی کا چنافچن بھی چاہیے ہمیں چنافچن کے ساتھ ساتھ پارٹی کا سمبل بھی اور ساتھ ساتھ نام بھی چاہیے جو آگے آنے والے وقت میں ہم استعمال کر سکیں تو یہ باستاب تھی کہ وہ پریشان صرف ادب تھاکرے سے تھے نہ کہ کسی اور سے ان سب کے بیچ یہاں پر جانکاری یہ سامنے آئی تھی کہ باغی ویدھائک سمرتھن میں تھے رشمی تھاکرے کے رشمی تھاکرے کا پورا سمرتھن کر رہے تھے باغی ویدھائک ان کا کوئی بھی فیصلہ یہاں پر کسی اور سے ہٹ کر نظر نہیں آرہا تھا باغی ویدھائک یہی چاہتے تھے کہ رشمی تھاکرے اس یمپت پر بنے اور ساتھی ساتھ آنے والے وقت میرا مہاراشتر کے سیاست کو رشمی تھاکرے چلائے اور یہ بھی بات کی گئی تھی بی جی پی کے دوارہ بھی اور تمام نیتاؤں کے دوارہ بھی بچوکڑو نے بھی یہ بات کی تھی جب ادھائک تھاکرے نے حالی بیان دیا کہ مہاراشتر کے ستہ پر ایم بی اے سے ہی کوئی مکہ منتری بنے گا چاہے وہ کوئی مہلہ بنے یا پوروش تو اس بات سے ایک بڑا سنکیت ملا تھا کہ کہیں نہ کہیں پوروش ایک بڑا ہٹ سکتا ہے چہرہ اور مہلہ کو آیا کیا جا سکتا ہے جس میں سب سے پہلے نام رشمی تھاکرے کا چلہ تھا لیکن رشمی تھاکرے کو لے کر آگے چرچائے تھیں انہی سب چرچاؤں کی بیچ یہی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ کس طریقے سے جو سیاسی ستہ ہے اس کا کیا انت ہوتا ہے آپ کو جانکاری دیتے چلے سیاسی ستہ کے انت کو لے کر یہی باتیں کی جا رہی تھی کہ آنے والے وقت میں جو تمام چنوتیاں رہیں گی ان چنوتیوں کو حل کرتے نظر آئیں گے یہاں پر تمام نیتا لیکن رشمی تھاکرے کا سمرتن باگی بدھائکوں نے کھل کر کیا تھا انہی صاف کہا تھا کہ رشمی بھاوی سے کوئی نرازگی نہیں ہے پریوار سے کوئی نرازگی نہیں بس نیتا کے طور پر ادف تھاکرے فیل رہے اور وہی نیتا اقلاف ہم یہاں بگاوت کر رہے ہیں اور انہی سب کی وجہ سے یہاں پر تمام باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن آپ سبی کو یہ بھی بتا دیں کہ کس طریقے سے یہ باتیں نکل کر سامنے آئیں کہ جس طریقے سے تمام باتیں تھیں رشمی تھاکرے کے سمرتن میں تو تھے باگی بدھائک لیکن کیا آنے والے وقت میں بھی سمرتن جتائیں گے کیونکہ رشمی تھاکرے راج نیتک میں اتریں گی یہ بات صاف ہے راج نیتک طور پر وہ ایکٹیو ہوں گی اور راج نیتک طور پر اگر ایکٹیو ہوں گی تو جور کوئی نہ کوئی فیصلے لیں گی اور ابھی بھی ایکٹیو ہیں پہلی مہیلہ شف سینہ کی بنی تھی جو سامنے آئیتی شف سینہ پارٹی میں راج نیتک طور پر یہاں پر رشمی تھاکرے بھی آگے رہیں گی یہ بات صاف ہے اور آنے والے وقت میں دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ رشمی تھاکرے سے کیا یہاں پر الگ باتیں دیکھنے کو ملتے ہیں رشمی تھاکرے کا الگ قدم کیا دیکھنے کو ملتا ہے مہاراشترکی سیاسی سبتہ اور زیادہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اب دیکھنا یہی رہے گا کہ آنے والے وقت میں یہ سیاسی کھیل کہاں پر جا کر تھمتا ہے کہ رشمی تھاکرے اور دو کی واپسی کراتی ہیں یا عادتی تھاکرے آپ کی کیا رہے ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں جوڑ دیجئے گا بہت بہت دھنیواد